بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلاب على عباده اللہ اصطفاء اما بعد ماہ مبارک رمضان جو ہمارے سامنی زندگیوں میں آیا اور اپنی بے شمار رحمتوں برکتوں بھلائیوں مغفرتوں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جاری و ساری ہے جس میں ہر بندہ مسلم بقدر استطاعت عامل صالحہ میں مسابقت اختیار کرنے کامپوٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر مسلمان کے خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان عمال صالحہ کے بجائے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت کا حقدار بنا دے آج آپ کے سامنے یہی بات بتانی ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہم دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یقین ان اس جنت اور اس کی نعمتوں کو جان لینے کے بعد ہر مسلمان میں خاص طرف پیدا ہوگی جس کی بدولت وہ اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ رغبت رکھے گا باعتبار ذات کے ایک جنت ہے مگر باعتبار صفات کے اس کے کئی نام ہیں جس کی طرف اسمائے باری تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام 99 نام ہے اور قرآن کے کئی ایک نام ہے نبی علیہ السلام کے بہت سارے نام ہیں اسی طرح قیامت کے بہت سارے نام ہیں اور دوزق اور جنت کے بھی بہت سارے نام ہیں مگر مقصود ان تمام میں ذات واحد ہے مگر ہاں اس کے درجات بہت ہیں نمبر ایک جنت یہ جنت کا مشہور نام ہے جنت جو اس گھر اور اس کے تمام انواع و اقسام کی نعمتوں لذتوں اور اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ راحتوں سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں گزر سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کیا کیا ہیں جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں باغ بھی ایسا جس کی درخت اور پودے گھنے ہوں اور داخل ہونے والا ان میں چھپ جائے اور نمبر دو جنت کا ایک نام دار السلام ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام دار السلام بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لہم دار السلام عند ربهم سورہ نام ایک سو ستائیس ان کے لئے ان کے رب کے ہاں دار السلام ہے جنت اس نام کو سب سے زیادہ مستحق جنت اس نام کی سب سے زیادہ مستحق ہے کیونکہ یہ ہر آفت اور مکروح چیز سے امن و سلامتی کا گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے جس نے اس کو سلامتی والا بنا دیا ہے اور اس کے مکینوں کو معمون اور محفوظ کر دیا ہے یہ جنت والے آپس میں بھی سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور فرشتہ بھی ان کے سامنے جی دروازے سے داقل ہوں گے وہ بھی ان کو سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا اور جنت والے درست بات کریں گے ان میں کوئی لغو اور بہدگی اور بیکارپن نہیں ہوگا نمبر تین ہے دار الخلد جنت کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے والی ہے اور اس میں رہنے والے مکین بھی ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ ہوتھ کے اندر آیت نمبر ایک سو آٹھ اطا ہے اطا ہے تیرے رب کی ختم نہ ہونے والی چیز اور جنت کا ایک نام دار المقامہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کی زبانی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہیں گے کہ تمام تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارے پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے مقام دار المقامہ میں لا اتارا جہاں ہم پر ہمیں کوئی تکلیف کوئی کلفت نہیں پہنچے گی اور نہ کوئی ہمیں خستگی پہنچے گی اس آیت میں دار المقامہ کی تفسیر دار الخلود ہے جس میں جنتی ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی موت آئے گی نہ ہی ان کو اس سے وہاں سے نکالا جائے گا جنت کا پانچوہ نام ہے جنت المعبا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی صدرت المنتحہ کے پاس ہی جنت المعبا ہے عربی میں معبا ٹھیک آنے کو کہتے ہیں یعنی رہنے کی جگہ شریف جنت ہے ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سور نازعات میں پس جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو اس کے خواہشات سے روکے رکھا پس جنت ہی اس کا ٹھیک آنا ہے اور نمبر چھے ہے جنت عدن یہ بھی جنت کا ایک نام ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے اور سب جنتیں جنت عدن ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جنت عدن اللہ سور مریم آیت نمبر ایک سٹھ ان جنت عدن میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبان وعدہ فرمایا ہے عبد الملک ابن حبیب خرطبی فرماتے ہیں دار الجلال دار السلام اللہ عزوجل کی طرف سے منصوب ہیں لیکن جنت عدن جنت کا وہ مقام ہے کہ درمیانی اور بلند حصہ والی جنت ہے اور تمام جنتوں سے اونچی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سعید ابن المصیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس سے اس کا عرش سجا ہوا ہے باقی جنتیں اس کی ارد گرد ہیں لیکن یہ ان سب سے افضل اور بہتر اور زیادہ قریب ہے جنت عدن اور اسی طرح سے جنت کا ایک ساتوہ نام ہے دار الحیوان حیوان اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ سورہ انقبوت آیت نمبر چونسٹھ بلا شبہ دار الْآخِرَةِ ہی دار الحیوان ہے مفسرین کے نزدیک دار آخرت سے دار حیوان اور دار الحیات مراد ہے یعنی جنت میں دائمی زندگی ہوگی موت کبھی نہیں آئے گی اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اس میں نہ کبھی فطور آئے گا نہ کبھی فنا ہوگی نہ یہ جنت کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی تو اس طرح سے یہ جنت دار الحیوان ہے اور نمبر آٹھ ہے فردوس اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُّلَا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عامل صالح نیک عامال کیے تو ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس فردوس کے باغ ہوں گے فردوس ایک ایسا نام ہے جو تمام جنت پر بھی بولا جاتا ہے اور جنت کے افضل اور عالی درجے کو بھی بولا جاتا ہے امام لائت رحمہ اللہ فرماتے ہیں فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے امام ذحاق فرماتے ہیں یہ ایسی جنت ہے جو درختوں سے لیبٹی ہوئی ہے یعنی بہت درختوں والی ہے اور گھنے درختوں والی ہے اگرچہ فردوس بول کر تمام جنت مراد دی جا سکتی ہے مگر در حقیقت یہ جنت جنت کے عالی و عرفہ درجے کا نام جنت الفردوس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ہمیں حکم دیا وَإِذَا سَعَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْعَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ جب تم اللہ تعالیٰ تھے جنت کا سوال کرو تو اس جنت الفردوس کو مانگو جیسا کہ ترمیدی کے اندر حدیث آئی ہے اور نمبر نو ہے جنات النعیم اللہ تعالیٰ نے جنات النعیم کا ذکر سعات میں فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انیک عامال کیے ان کے لئے جنات النعیم نعمتوں والی جنتیں موجود ہیں یہ بھی تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے کیونکہ جنت جنت کے کھانے پینے لباس اور صورتیں پاکیزہ اور خوبصورت ہوایں خوبصورت اور خوبصورت مناظر وسی مکانات وغیرہ جیسی ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو سب اس کے اندر مشتمل ہیں نمبر دس ہے المقام الامین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون سور دخان آیت نمبر 51-52 بے شک تقوی اختیار کرنے والے مقام امین امن کی جگہ میں رہیں گے یعنی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے اور اسی طرح سے مقعد صدقین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر گیارہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدقین سور قمر آیت نمبر 55-54 بے شک پریزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے راستی اور عزت کے مقعد میں بیٹھک ہیں یعنی اس آیت کریم اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے نام مقعد صدقین ذکر فرمایا ہے تو یہ جنت کے جیسا کہ آپ نے ذکر قرآن مجید کے اندر آپ نے ان ناموں کا ذکر موجود ہے جو آپ نے سنا جنت کے آٹھ دروازے ہیں حافظ بن حجر رحمت اللہ کی تحقیق کے مطابق جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کے نام حضب زین ہیں باب الرئیان باب الصلاح باب الجہاد نمبر چار باب الصدقہ نمبر پانچ باب الحج نمبر چھے باب الایمن نمبر سات باب الایمن نمبر ساتھ ہے باب الذکر یا باب العلم نمبر آٹھ ہے باب القادمین الغید یہ آٹھ ذکر کی ہیں علامہ فطلالباری میں علامہ بن حجر نے جنت کی شان جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اس دنیا میں انہیں سمجھنا حتیٰ کہ ان کی تصور بھی کرنا ناممکن ہے حضرت صالح بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمایا آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے والی ہیں ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان آمال کا جو دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے تو اس طرح آپ نے دیکھا صحیح مسلم کی حدیث ہے دوہدار آٹھ سو پچیس جنت میں چھڑی برابر جگہ نہیں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں تمام موجودہ چیزوں سے افضل ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک چھڑی یعنی ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا کے دنیا کے اندر ایک کوڑے کے برابر دنیا اور دنیا میں موجودہ تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے صحیح بخاری دو ہزار دو سو پجاس اور جنت کی نعمتوں میں کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین روشن ہو جائیں حضرت ابو سعی حضرت سعد بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اس سے چمکا دے روشن کر دے اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو صورت کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح صورت کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے صحیح ترمیدی دو ہزار پانچ سو اٹیس اور اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی نعمتیں دیکھ کر خدرید حضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت موت ایک چت قبر میڑے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے زبا کر دیا جائے گا جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اگر غم سے مرنا ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے لیکن موت اب اس کے بعد نہیں ہے یہ سنن ترمیدی دو ہزار پانچ سو اٹھاون اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی آگے آتی رہے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ذمہ کو نہق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آتی ہوگی سعی بخاری تین ہزار ایک سو سڑ سڑ اور اسی طرح دنیا میں ساری زندگی دکھوں میں گزارنے والا جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد سارے دکھوں کو بھول جاتا ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا تیہ ہو چکا ہوگا دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی اسے دوزق میں ایک گھوٹا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی عیش و عشرت دیکھی ہے کبھی دنیا میں تیرا ناز و نعم سے واسطہ پڑا ہے وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں پھر ایک آدمی کو لائے جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف سے زندگی بسر کی ہوگی اسے جنت میں گھوٹا دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے یا رنج تیرا واسطہ پڑا ہے وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کبھی دکھ اور تکلیف دیکھی ہے صحیح مسلم دو ہدار آٹھ سو سات ایسی طرح دوستو جنت کی اسعت کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انشاد ہے اساری عویلہ مغفرت من ربکو جنت عرض والسماوات والارض سورہ علی مران ایک سو تیتیس دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کے صرف چوڑائی آسمان و زمین کی اسعتوں جیسی ہے تو اس طرح جنت کے بارے میں ایک اور ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑا گھوڑ سوار سو برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کر رہا ہوگا مگر ختم نہیں ہوگا نبی علیہ السلام سے حضرت عبدالدہ روایت کرتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار سو برس تک چلتا رہے گا تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا صحیح بخاری تین ہزار دو سو اکاون اور سب سے آخری جنتی کو اس دنیا سے دس گناہ وسیع مملکت ملے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا ہے کہ آخری جنتی جس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا وہ جنت اس کو دنیا کے دس گناہ برابر ہوگی جو اسہ کے حدیث ہے سعی مسلم میں ایک سو چھہاسی اور جنت کے محلات جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلازت سے پاک ہیں وہاں کسی بھی قسم کی وعد اللہ المؤمنین المؤمینات سورة توبہ آیت نمبر بہتر مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں ان کے لئے پاکیزگی اور پاکیزہ قیام ہوگا اور پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی اللہ کا رضوان یعنی یہی بڑی کامیابی ہے اللہ کا دیدار ہے جنت کے محلات میں تمام بردن سونے چاندی کے ہوں گے جنتیوں کے محلات میں ہر قسم کی ہر قسم کی اود اور خوشبویں ہوں گی جس کی خوشبو سے ان کے محلات ہمیشہ معتر رہیں گے اور جنتیوں کے پسینے تھے مشک کی خوشبو کسطوری کی خوشبو آتی ہوگی جنت میں تھوک ناک اور ناک میں رینٹ اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے تمام جنتیوں کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں حسد کینا بغض نہیں ہوگا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا اور اس کی تصویح بیان کریں گے اور اسی طرح سے جنت کے محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے اور اس کی مٹی زافران کی ہوگی جنت کی ایٹوں کا گاڑا تیز خوشبو والا مسک ہوگا جنت میں موت نہیں آئے گی ہر شخص پھل ہوں گے اور ان پھلوں کے اندر جب من پسند جو پھل چاہیں گے وہ پھل آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہونے والے میوہ اور میواجات اور پھل اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے گا جنت کا پھل صرف ایک خوشہ اگر زمین پر آ جائے تو ساری مخلوق بھی کھا کر اسے ختم نہیں کر سکتی اور اسی طرح تھے اور بھی بہت ساری احادیث اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت نصیب فرمائے جنت کی نہریں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چار نہریں بتائی ہیں جس میں پانی کی نہر ہے شہد کی نہر ہے دودھ کی نہر ہے اور شراب کی نہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نہریں نصیب فرمائے اور آہل جنت کی نہریں اپنے محلات میں لے جا سکتے ہیں میں دانتا ہے